ہمارا کچھ سنبند نہیں ہے ہمارا کوئی تعلقات بھی نہیں ہے اسے یہ ہے کہ ابھی دیکھو ہمارا چاچے کا لڑکا اس میں تو میرا کوئی قصور تو نہیں یا میرا عزیزوں کا قصور نہیں ہے میرا عزیزوں کا قصور تو نہیں ہے جونسہ میرا بھی ابھی بھی اتھانے میں سٹلائٹ آن میں میرا عزیز پکڑا ہے دس دن سے اس کو رکا ہے کس لیے رکا ہے پوچھو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایس پی ہے ادھر آیا ہے پنجاب سے ہم لوگوں کے ساتھ بہت ناجائز کر رہا ہے ڈیلی چھاپے دو تین چار دفعہ آتا ہے ابھی آج ہم لوگوں کا ایسا کی ابھی دیکھو جس کا ایفی آر پہ نام نیٹ ہے اس کا پیش چور کو تو سو بندے مارتا ہے روڈ پہ جب چور کو پکڑتا ہے سب آکے مارتا ہے ایک دولت نے نہیں مارا ہے ایک بھائی جان نے نہیں مارا ہے چور کو تو سب مارتا ہے جس نے چوری کیا ہے چوری کا وجہ سے اس کو مارا ہے مزوروں نے مارا ہے ملازموں نے مارا ہے جس کا نام ہے مجھے تو پتا نہیں ہے کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے ہمارا ادھر تو ملازمیں بھی تھا اس نے بھی مارا ہے آپ نے بھی مارا ہے سب نے مارا ہے جو چور کو دیکھتا ہے سب مارتا ہے اس کو ایک بھی نہیں چھوڑتا ہے چور کو کسی کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے مگر یہ ہے کہ ناجائز ہے ہم لوگوں کا آج ٹرانسورٹ بند کیا ہے ٹرمینر بند کیا ہے کیوں کس قانون میں بند کیا ہے آپ کو جس سے جس آدمی کے ساتھ آئی فی آ رہے جاؤ اس کو پکڑو نا اس میں تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا ٹرمینر بند کرو کاروبار کوئی بھی بند نہیں کر سکتا یہ سندھ نہیں ہے پنجاب نہیں ہے یہ بلوچستان ہے اس میں نجائز ہو رہا ہے بہت ہم لوگوں کے ساتھ ایک ایس پی ہے وہ نجائز کر رہا ہے ابھی ایک آج ہم لوگوں کا ٹرمینر کو بند کیا ہے ابھی ہم لوگ اس وجہ سے ہم لوگ مجبوراں پورا بلوچستان میں میں پیاجا مرتال کروں گا مجبوری سے خوشی سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے ابھی ہم لوگوں کا رسک کا مسئلہ ہے سب ٹرانسورٹروں کا مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دولت جانے وہ جانے جو بھی ہے جس کا نام ہے ایفی آر میں جاوے اس کو پکڑے دوسرے کو کیوں پریشان کرتا ہے ہمارا عزیزوں کو کیوں پریشان کرتا ہے ہمارا گھروں میں پورا کلی میں آکے چاپا ڈیلی آتا ہے کیوں آتا ہے بھئی کسی لیے آتا ہے جس کو لیڈیز لیاو اس کا دولت کا گھر ہے جس کا گھر ہے جاؤ دیکھو ہے کوئی نہیں ہے ابھی ناجائز کیوں کرتا ہے سب کا گھروں میں گھستا ہے پورا کلی ہے تین سو گھر ہے ہم لوگ ناجائز کرتا ہے سب کو ٹیچر کیا ہے بچوں کو عورتوں کو سب کو ٹیچر کیا ہے ایفی صاحب نے ابھی میں آج سے شروع کروں گا جب تک ہم لوگوں کا مطالبہ ہے ابھی دیکھو ہمارا بھائی کو ادھر سے کہا آپ آ جاؤ تھانے ہمارا بھائی کیا تھانے بند کیا ہے کبھی اس کو سرہاب تھانہ لے جاتا ہے کبھی سٹلائٹ ہو جاتا ہے کبھی اس کو یونیوستری لے جاتا ہے کبھی کون سا تھانہ ہے بوسا منڈی لے جاتا ہے ابھی آج اس کو ابھی صبح رات کو لے گیا ادھر سٹلائٹ میں ابھی اس کو لے گیا کیا ہے کینٹ پہ کس کس بات پہ اسے پھراتا ہے کسی لیے کیوں ناجائز کرتا ہے اس کو ناجائز اس نے کونسہ ہی در قتل کیا ہے اس کا کیا کام ہے امارا کیا کام ہے ابھی ہم لوگ بھی اس پہ مضمت کرتا ہے جس نے کیا ہے جس نے کیا ہے اس نے چور ہی کیا ہے مارا ہے چور کو تو سب مارتا ہے ایک پہلو سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ ہے دوسرا پہلو کسی کو بھی پتا نہیں آجی دولت کے ساتھ چار سو ملازم ہیں کیوں کسی کو نہیں مارتا ہے ایک غلطی کرتا ہے تو اس کو مارتا ہے نا آجی صاحب آپ واقعے کی مضمت کرتے ہیں واقعہ غلط ہوا ہے اب یہ جو صدا باہر کو ابھی آجی کی اطلاعات ہے کہ انہیں سیل کر دیا ہے تو اس میں کتنے ملازمین ہیں کیا یہ ایک ہی اونر ایک ہی مالک کا ہے نہیں بھائی ہمارا بھی اس میں گاڈیا ہے دوسرا پنجابیوں کا بھی کمیشن پر گاڈیا ہے اس میں بہت گاڈی کمیشن کے بھی ہیں سب دولت کے نہیں ہیں سمجھ گیا دوسروں کا بھی گاڈیا ہے کمیشن پر چلتا ہے گاڈیا ٹرانسورٹ ہے ایک تو اپنے سے پورا نہیں ہے پاکستان میں سب کا ٹرانسورٹ ہے سب میں کمیشن کے گاڈیا ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ذاتی ہو رہا ہے یہ ایک اس پی اے یہ ذاتی کر رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کبھی ادھر سے ہمارا ملازموں کو اٹھا کے لے جاتا ہے تانے میں روکتا ہے ایک دن دو دن پھر چھوڑتا ہے اس کو پھر ہواتا ہے دوسرے کو لے جاتا ہے بھائی کیوں لے جاتا ہے تم اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ادھر قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں قانون ہوتا تھا یہ کام نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی جو نام نیٹ ہے جاؤ پکڑو میں نہیں کہتا ہوں نہیں پکڑو میرا اس سے تعلق بھی نہیں جاؤ جاؤ جس کا ایفیار ہے جاؤ اس کو پکڑو دوسرے کو کیوں ٹیچر کرتا ہے آپ لوگ میرا عزیزوں نے کیا گناہ کیا ہے تین سو گھر ہے تین سو گھر میں کتنا بندی ہے اب سوچو سب کو سارا رات کبھی دن کو کبھی رات کو چھاپے مارتے ہیں کیوں بھائی کیوں ناجیس کرتا ہے جس کا گھر ہے آ جاؤ دیکھو لیاؤ لیڈیز آو چیک کر کے جاؤ ادھر کوئی بھی نہیں ہے ابھی بار بار آتا ہے جاتا ہے ایک مار کے کھڑا ہو جاتا ہے اب سوچو جو بھی ہوئے پھر کانون ہے تو سب کے لیے دن کا کتنے بندے مارتا ہے یہ حکومت تندہ ہے اس کو ہنگ نہیں ہے لوگوں کو نہیں پکڑتا ہے خالی ہم لوگوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں دن میں کتنا بندے مارتا ہے خود کتنے کو مارتا ہے لوگ کیوں کسی کو نہیں پکڑتا ہے بڑے روڈوں کو ہم لوگ بند کرے گا بڑے شہرہ بند کرے گا بڑے شہرہ بند کر دے گا نہیں چلے گا کوئی بھی نہیں چلے گا ہم لوگوں کو گاڑیا کسی کا بھی ٹرانسورٹ کا پلیز نے بند کیا مجھے کیا پتا ہے کس نے کیا ہے ابھی ادھر پلیز والے کھڑا ہے میں تو کسی کو اور نہیں دیکھتا ہوں بتر بند لاکہ کھڑا کیا ہم لوگ ادھر کلاشن ہمارا آت میں ہم جا کے پلیز والوں کو مارے گا اللہ مارے سلوکوں کو ہم لوگ کیا کرے ہاں یہ تو بند ماشی ہے گھنڈا کر دی ہے کاروبار کے ساتھ کس کا کیا تعلق ہے قانون کا اس کو جس بندے نے مارا ہے جس نے بھی مارا ہے جس کے اوپر ہے فیار ہے جائے ہو اس کو پکڑے یہ تو ناجائز نہیں ہے آپ لوگ خود بول اچھا آجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایک بھائی کا تذکرہ کیا کہ اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ بتائیں کہ کہاں سے گرفتار ہوا اور اس کے علاوہ آپ کے کتنے ملازمی گرفتار میرا بھائی کو خود میرا بھائی تھانے گیا اس کو بٹھایا بولتا ہے تم اس کو لیاو ابھی ہم کدھر سے لیاوے بھائی یہ ایک بھاگا ہوا ہے ابھی ہمارا کیا کام ہے ٹھیک ہے ابھی بھائی بھائی کا ذمہ وار نہیں ہے وہ تو میرا چاچے کا لڑکا ہے ہاں کہون کس کا ذمہ وار ہے مارو تم بکتے میں ہم ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہے یہ تو کانون نہیں بولتا ہے جس نے مارا ہے اس کو پکڑ میر اشمت لیڑی اس کو کبھی ادھر لے جاتا ہے ایک راتے تھانے میں رکھتا ہے دوسرا دن دوسرا تھانے میں اس نے بڑا دہشت گردی کیا ہے یہ تھانے میں پھراتا ہے کیوں بھائی بہت لوگوں کا پھلیس سے یا حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے ایک تک اس کان لے کر پھلیس پہ بولتا ہے اس کو لیاو ہم کدھر سے لیاوے ابھی ایک آدمی کدھر نہیں یہ باگ گیا ہے آپ حکومت ہے آپ نہیں پکڑ سکتا ہے میں کہاں سے لیاو اسے آپ خود سوچو میں کیا کروں مہروانی بھائی ترمینر کو کھولا جائے ترمینر نے کیا گناہ کیا ہے عوام کا سہولت کا چیز ہے عوام جاتا آتا ہے اس میں کاروبار کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے آدمی کو پکڑے جو نام نیٹے جاوے پکڑے ایک کس نے یزاروں لوگوں نے بندوں کو مارا ہے ہاں ادھر کوشٹے میں دن میں کتنا بندیں مر جاتا ہے کوئی کسی کا کاروبار رکھا ہے ہاں اس کا گتاروں کا اس کا ساتھ اسی کا اس کا پیچھے پڑے اس کو پکڑے تو پھر اس کا حکومت کا جو جانے اس کا کام جانے جاوے پکڑے کاروبار کیوں بند کرتا ہے ٹرانسورٹ کیوں بند کرتا ہے ٹرمینر کیوں بند کرتا ہے ہم لوگوں کو ملک شاہ جمالدینی بلوچستان بس فٹریشن کی نائب صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سب ٹرانسورٹ سے ہم لوگوں کا تعلق ہیں یہ بات پورا انتظامیہ اور میرے صافی آزرات بھی سنیں آجی میر پیروس خان آل پاکستان کا ٹرانسورٹر ہے اور اس کے ٹرمینل میں پورا دنیا کا گاڑیاں چل رہے ہیں تو پورا دنیا کا گاڑیوں کام اور ٹرمینل کے سیل کرنے کا کیا جواز ہے اس افسوزناک واقعہ کا کس نے یہی بولا ہے کہ بھئی یہ چاہو ہے کسی نہیں نہیں بولا ہے غلط ہوئے اگر جس کے پیچھے ایف ای آ رہے تو گورنمنٹیں اس کو پکڑے ہم نے اس کا دفاع نہیں کیا ہے کہ وہ اس کو نہیں پکڑنا مگر وہ میری کاربار کو کیوں ڈیشٹرپ کرتے ہیں ہمیں کیوں لڑا رہے اتنا ظلم کیوں کر رہے جل سے جل ٹرمینل کو کھولا جائے اگر نہیں اور نہ ہم لوگ پورا جتنے ٹرانسورٹر رشخان ڈیویزن یانکہ جتنا ٹرانسورٹر ہے چمن والے جتنے روٹ بھی ہم لوگوں کا ہے ہم لوگ پائے جام ارتحال کریں گے اپنا یہی جو ٹرمینل کا عزت بند ہے یہ بھی ہم لوگ اگدار ہے ٹرانسورٹ تو ہم لوگ نہیں یہ نہیں بولا کہ جی یہ واقعہ ہو جائے پورا ٹرانسورٹ نے کسی نے آج تک اخبار میں نہیں دیا کہ اپنی کیوں افیر کیا ہے کسی نے نہیں بولا تو انتظامیں کیوں نہ جائز کر رہے ہیں کیوں ہم میں ڈشٹرپ کر رہا ہے اور ہمارا ٹرانسورٹ کو بیزتی کے نظام پہ لارہا ہے اس کی ہم لوگ سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں اسی میں اصلہ ہوئے ہیں بابو جی دل بابو جی دل بابو جی دل سارا بائیوں کا دوستوں کا تمام ٹرانسورٹ کا شکر گزاروں کے سب آیا ہے جمع ہوا ہے باقا ہے سافیوں کا ساتھ سمجھے ہیں باتیں یہ تو دنیا میں چل رہا ہے ہو رہا ہے تمام پاکستان میں تمام بلوچستان میں یہ تو ہے مگر ایک چیز کاروبار الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے اس میں مہربانی کر کے میں ڈی آجی صاحب کو آجی پولیس کو جو ایس پی صاحب ادھر جو کر رہے گے اپنا رات بچوں کو گروہوں کو سب کو فریشان کر رہے ہیں اس کا یہ چیز اکنی بنتا ہے جو ایک مجرم ہے مجرم کو پکڑا جاوے ابھی اچھا ہی ٹرانسپورٹ اس کا چل رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا ساتھ اس کا کیا تعلق ہے سمجھ گئے وہ تو کاروبار ہے ٹرانسپورٹ نے تو نہیں اس کو نہیں مارا ہے گاڑی والا تو نہیں مارا ہے اس کو جس نے مارا ہے بھی کوئی ہے ہے وجہ سلابالا کسی کو نہیں مارتا ہے ہے کوئی مسئلہ وہ مسئلے میں بات گورنمنٹ جس کو پیچھے اس کا پڑا ہے اس کو پکڑے اس کو پکڑا جاوے اس کو لیاوے اسے سوالو جواب کرے سمجھ گئے بکہ میرا ایک عرض ہے تو گورنمنٹ کو میں آجی جی صاحب کو ڈی آجی صاحب کو سب کو گزارش کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا ساتھ وہ ٹرانسپورٹ کو سب کو مہربانی کے مجبور کا کنارے پہ نہیں لیا آگے ہو گے تو سارا بلوچستان ہم لوگ ٹرانسپورٹ پہ مجبور ہو کے کڑا کریں گے ٹرانسپورٹ نہیں چلیں گے اسلام علیکم آجی ناظر خانبادینی آجی ناظر صاحب یہ بتا ہے کہ صدا بار میں اس وقت کتنے ملازمین متاسز ہو رہے ہیں اور یہ جو گاڑی یا کمیشن پہ صدا بار میں تو ان کی کیا تعداد ہے اور یہ جو روزانہ کی بنیاد پر جو نقصان ہے اس کا کیا تخمینہ ہوگا اس کا نقصان آپ کو خود ہی معلوم کہ جس کو کاروبار کر رہا ہے اس کو کئی کروڑوں کا تاوان ہے اچھا گاڑی ایک کا آدمی ایک ہی نہیں ہے ہمارا بھی گاڑی چل رہا ہے آپ کا بھی گاڑی چل رہا ہے اس کا بھی چل رہا ہے پنجابی کا بھی چل رہا ہے سندھی کا بھی چل رہا ہے بلوچسانیوں کا بھی چل رہا ہے مختلف بڑا ٹرمینر ہے سمجھ گیا یہ تو خالی ہے دولت صاحب کا تو سارے گاڑی تو نہیں ہے آخری یہ ہے کہ اللہ عمل بتا دے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کے مہربانی کر کے اس کا مہربانی کر کے ٹرانسپورٹ کا ساتھ اس کو چھڑ 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 نہیں کرے ٹرانسپورٹ کو ٹرانسپورٹ کا مطلب اگر کوئی مجبوری کے کنار بہت فریشانی کہنا پھر ہم لوگ بھی حرکت میں آئیں گے میرے بھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام ٹرانسپورٹوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور صافی بھائیوں کا جو انہوں نے اپنا ٹیم دیا گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بند ہے بلوچسان قبائلی علاقہ ہے آج یہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی گھر میں آجاوے سمجھے تو یہ نہیں کسی گھر میں آو بلا وجہ جیسے بھائی نے بھائی نے فرمایا بھائی بندے مرتے ہیں یہ تو کوئی گھر میں ایک مسئلہ ہوا ہے ابھی چار سو پانچ سو بلکہ زیادہ چھ سو ملازمین سدہ بار کے ہیں چل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس کا لہذا ہے کہ اس کے علاوہ بھائی حکمت کا بھائی کو لے جانے کا کیا تک بند ہے ایک اور دوسرا جو بھائی جو چار سو بھائی چار سو بھائی چار سو بھائی گاڑی یہاں سے چلتی ہے عوام کے سہولت کے لیے اس کا بند کرنے کا کیا تک بند ہے اس کو کیا جواز ہے اس کو کوٹ بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بھائی تم جا اکٹر میلر بند کرو یہ تو بات نہیں ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ہمیں بہت سخت افسوس ہے اس بارے میں کہ بندے کو ناجائز لے جانا اور ترمیرر پسیل کرنا کاروبار پر اور اس کے لیے ہم لوگ جد و جہد اپنا کریں گے تفتان تفتان ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں بوروں گا اور بلکہ پورے بلوچستان کا جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس چیز میں کھڑا ہوں گے ہر ازلاک کا جو ٹرانسپورٹ جانے والی وہ نہیں چلے گا کسی ازلاک کو بھی کوئی ازلاک کو جانے ہم نہیں دیں گے روڈ بلا کریں گے اسلام علیکم صافیہ حضرات آپ سب لوگوں کے اجازت سے پڑوں کی اجازت سے یہ جس طرح جس طرح ہماری ساتھ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں مختلف بانوں سے یہ کوئی بانہ نہیں ہے ان لگوں کا ذاتی مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ ہے گھر کے مسئلے کو کاروبار میں لانا یہ ہمارے لئے بہت افسوس کی مقام ہے ہم پشین اور چمن کی طرف سے ابھی اگر حکمت صاحب نے ایڈر کی ہے تو کل کوئی گاڑی نہیں چلے گا ساری روڈ بلاک کریں گے چمن اور پشین کی طرف سے اور کراچی پہ جو بھی گاڑی جا رہے ہیں وہ پھر نہیں جائے گا ہماری ابھی میں آ رہا تھا کچھ لاکھ پلیس اور افسی گاڑیاں کڑے کیے تھے ابھی گاڑیوں سے پس انجر ہوتا رہے تھے ماجر کی بانے پہ دوسرے بانے پہ ہم مقامت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ میں کاریبار کو کیون لارے اور ان لوگوں کی رشتداروں کو کیون لارے ہم ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے مجھتے ہیں مجھتے ہیں قبول مجھتے ہیں مجھتے ہیں سکتے ہیں ڈیگر